پاکستانی ذائقہ ایک پیالی دودھ یا ایک کب دودھ جس طریقے سے آپ لینا چاہیں اس میں ہی میں ایٹ کر دوں گی دو عدد انڈے اگر آپ کو زیادہ برائٹ کی فرنچ ٹوز بنانے ہیں تو آپ زیادہ انڈے بھی لے سکتے ہیں اور دودھ کی مقدار بھی بڑھ جائے گی ساتھ ساتھ میں اس میں انڈے اور دودھ کو پھیٹ لوں گی پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھوڑی پیالی چینی اگر آپ کو زیادہ چینی پسند ہے تو آپ زیادہ چینی بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہمیں اسے اچھی طرح بیٹ کر لوں گی کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں فرنچ ٹوز اور بنانے بھی بہت آسان بچوں کو آپ بنا کے دیں فائدہ مند بھی بہت ہے ہم چاہیں تو ہم چینی کی دیگا نمک بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چینی نہ ڈالیں نمک ایٹ کر دیں تو وہ بھی بہت زبردست ذائقہ آئے گا اچھی طرح میں پھیٹ رہی ہوں جب تک آپ لائٹ کر لیں یہ ہمارا بیٹ ہو چکا ہے بیٹر دودھ انڈا اور چینی کچھ بھی ہم نے باہر کا انگریڈینٹ نہیں لیا ہے یہ سب انگریڈینٹ ہمارے گھر پر آسانی ہوتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں ہم تیل تیز ناچ پہ گرم کر دیں گے بریڈ لیں گے یہ بیٹر ہم نے بنایا ہے اس میں اچھی طرح ڈپ کر لیں گے اور ہم اسے کریں گے آپ ٹی فرائے تیز ناچ پہ ہم نے تیل گرم کر دیا ہے اب میں اسے کر رہی ہوں فرائے اگر آپ ڈائٹ پر ہیں تو آپ کم تیز میں بھی اسے فرائے کر سکتے ہیں کھانے میں بہت زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر میرا پیج پاکستانی ذائقہ لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ میری اچھے اچھے آنے والی ویڈیوز شیئر کرتے رہیں ایک طرف سے فرائے ہو چکے ہیں اب میں اسے کر رہی ہوں اٹھ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کلر آیا ہے میرے موہ میں پانی آ رہا ہے آپ کے بچوں کو بھوک لگے جس وقت بھی آپ سنیک ٹائم میں آپ ضرور بنا کر دیں اور بادام پشتے کارنش کر کے کھائیں بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا اور یہ بہت زیادہ فائد مند بھی ہے دیکھیں کتنے اچھے اور کتنے کرسپی بنے ہیں ایک دفعہ گھر پہ آپ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا میرے فرینڈ شوز سٹائل بنانے کا سٹائل آپ کو کیسا لگا اگر میرا پیج لائک نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت کا یال رکھے گا امان اللہ